اسلام علیکم اور ویلکم ہے آپ سب کا مزیدار کچن میں آج مزیدار کچن میں بنائیں گے ہیدر آبادی قیمے کے ایک مزیدار سی ریسپی جو کہ بہت آسان ہوگی جسے کوئی بھی بہت جلدی ایزی لی بنا سکتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ریسپی سب سے پہلے قیمہ لے گے تو قیمے کو اچھی طرح سے دھولینا ہے اور ککر میں ڈالنا ہے تو یہاں پر آدھا کلو یعنی کہ 500 گرام قیمہ ہے اس پر میں دار رہی ہوں دو ٹی سپون ادھرک لہسن کا پیسٹ پھر تھوڑی سی حلدی آئٹ کریں گے تقریباً کارٹر ٹی سپون اور پھر آئٹ کریں گے لال مرچ لال مرچ آپ کی حساب سے آئٹ کریں یہاں پر میں نے دیل ٹی سپون آئٹ کی ہے اور ساتھ ہی ایک ٹی سپون کشمیری لال مرچ کشمیری لال مرچ بلکل آپشنل ہے پھر ایک ٹی سپون زیرہ اور زیرہ پاوڈر ٹھیک ہے پھر دو ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہاپ ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر آئٹ کرنا ہے آپ نے سبی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اب اس میں میں آئٹ کر رہی ہوں نمک تو نمک شروعات میں تھوڑا کامی آئٹ کریں کیونکہ بعد میں ہم ایجیسٹ کر سکتے ہیں اور پیاز ہے یہ تو دو میڈیم سائز کی پیاز لینا ہے جو کہ اراؤن دیل سو گرام ہو جائے گی اور ٹیماتر آئٹ کریں گے تو پاچ میڈیم سائز کے ٹیماتر آئٹ کریں گے جو کہ اراؤن ساڑھے تین سو گرام ہوگے پیاز کو اچھے سے مکس کر لے آپ پہلے اور یہاں پر دیکھیں مجھے کلر تھوڑا کم لگ رہا ہے تو میں نے ایک ٹی سپون کشمیری لال مچ کا پاوڈر اور آئٹ کیا ہے اب میں یہ جو ٹیماتر ہے وہ اس طرح سے اس کے اوپر رکھ دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے رکھنا ہے جو کٹ لگائے تھے وہ نیچے آنا چاہیے اور پھر آپ اسے پریشر کو کر لے خیمہ گلنے تک اور جب کوکر کا پریشر اپنے آپ ختم ہوگا تب آپ کوکر کھولے تو یہاں پر دیکھیں بلکل تھنڈا ہو جانا چاہیے کوکر اور اس کے بعد ہی آپ نے یہ چھلکیں نکالنا ہے گرم گرم میں آپ نکالے کے تو آپ کے ہاتھ جل سکتے ہیں یہاں پر یہ بلکل تھنڈا ہو گیا ہے تو میں یہاں پر نکال رہی ہوں چھلکیں چھلکیں بہت ہی آسانی سے نکال آتے ہیں تو اس طرح سے آپ پورے چھلکیں نکال لیں اور یہ دیکھیں اب یہ جو ٹامٹر ہے کتنے اچھے گل گئے ہیں پورے میش ہو گئے ہیں تو سپون کی ہلپ سے آپ نے اس طرح سے کرتے ہوئے اسے اچھی سے مکس کرنا ہے تاکہ جو بھی پیاز اور ٹامٹر ہے وہ ایک دم گھل جائے پتہ ہی نہ چلے کہ اس میں ہم نے پیاز اور ٹامٹر ایٹ کیے تھے اب اسے آپ نے پکانا ہے یہ جتنا بھی پانی دکھائی دے رہا ہے وہ پورا ڈرائی کرنا ہے تو آپ فلیم کو ہائی رکھیں اور تھوڑی تھوڑی دیر سے دیکھیں اس طرح سے چلاتے رہیں اور اسے پکائیں اور ساتھ اس میں دیکھئیں ہرہ مسالہ ایٹ کرے گی اب حیدر آباد یہ قیمہ بنا رہے ہیں تو یہ ہرہ دھنیا پودینہ اور ہرے میرشت یہ دالنا ضروری ہے تو ہرے میرشت کر دے آپ وہ اچھے سے دھوکے اور ہرہ دھنیا اور پودینہ بھی ایٹ کر دے اچھے سے مکس کریں اور اسے پکائیں اب دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے پانی جو ہے آلموسٹ ڈرائی ہو گیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح سے ہے یہ تو اب میں اس میں آئل ایٹ کر رہی ہوں تو آدھا کلو قیمہ ہے نہ یہ تو آدھا کلو قیمہ میں آراؤنڈ ہنڈرڈ ایمل تیل جاتا ہے اب آپ کی حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں نمک چیک کر لیں نمک مجھے کم لگا تو یہاں پر تھوڑا نمک میں نے آئٹ کر دیا ہے اچھے سے اسے مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی دیکھئے میں اس میں آئٹ کر رہی ہوں لیمن جووس تو آپ آپ کے حساب سے آپ کو کتنا کھٹا چاہیے اس حساب سے آپ اس میں لیمن جووس آئٹ کر سکتے ہیں اب وہ فلیم کو لو کر دے گے اور یہ دیکھیں اس طرح سے کور کر کے اسے لو فلیم پر کچھ دیر تک پکنے دے گے پھر گیس بن کر دے اور اسے پوری طرح سے کور کر دے کچھ دیر کے بعد یہ دیکھئے اس طرح سے ہو جائے گا تو یہ بہت ہی مزدار اور آسان سی ریسپی ہے ہیدر آبادی قیمے کی آپ اسے گھر پر ضرور ٹرائے کریے اور بتائیے کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی اچھے لگی دیو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اور مزدار کی چنل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں تب تک مزدار کہیں خوش رہیں اور تھانکس ای لارڈ پور وچنگ